بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کا شمار سندھ کے مشہور صوفیہ کرام میں ہوتا ہے آپ کا نام تو عبدالوحاب تھا مگر سچل سرمست کے نام سے شورت حاصل کی آپ سندھ کے علاقے خیرپور میں پیدا ہوئے آپ سندھی زبان کے علاوہ عربی، فارسی، ہندی اور پنجابی زبانوں پر بھی پورا پورا عبور رکھتے تھے آپ ایک سچے عاشق رسول تھے اور یہی وہ عشق رسول تھا جس نے حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کو کیمیا اثر بنا دیا تھا اگر زنگ آلود لوہے پر ایک نظر ڈال دیتے تو وہ بھی سونا بن جاتا آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے مکمل حالات و واقعات اور آپ کی کرامات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ انتہائی ایمان افروض ویڈیو ہوگی اسے آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین یہ تیرویں صدی حجری کے آوائل کا واقع ہے اس وقت سندگی ریاست خیرپور کا حاکم میر رستم علی خان تھا والی خیرپور کی زندگی عیش و سکون میں گزر رہی تھی کہ اچانک اس کا بڑا بیٹا محمد حسین بیمار ہو گیا شروع میں تو یہی سمجھا گیا کہ یہ ایک عام سی بیماری ہے ولیوز سلطنت چند روز میں صحتیاب ہو جائیں گے مگر جب مرد نے طول کھینچا تو میر رستم علی خان کو فکر لہاک ہوئی اس نے دربار کے طبیب خاص کو طلب کیا سرکار پریشانی کی کوئی بات نہیں طویل معینے کے بعد درباری طبیب نے عرض کیا مرد کی تشخیص ہو گئی ہے میری طویج کردہ دواؤں سے شہزادہ چند دنوں میں شفاہ یاب ہو جائے گا طبیب خاص کی پر یقین گفتگو سن کر حاکم خیرپور میر رستم علی خان مطمئن ہو گیا پھر طبیب خاص کی دواغ شروع کی گئی مگر برائے نام بھی افاقہ نہ ہو سکا بلکہ مرد بڑھتا چلا گیا بیٹے کی محبت نے میر رستم علی خان کو اس قدر بے قرار کر دیا کہ والی خیرپور نے سندھ اور پنجاب کے ان شہروں کی طرف اپنے شہ سوار دڑا دیئے جہاں نامور طبیب موجود تھے چند روز میں کئی طبیبان حازق خیرپور پہنچ گئے اتنے عرصے میں میر محمد حسین بہت زیادہ لاغر ہو چکا تھا ماہر اور تجربہ کار حکیموں نے والی اہد سلطنت کا موینہ کیا اور موبہ ملہجے میں مجوسی کا اظہار کر دیا انسانی علم کی حدیں اب ختم ہو گئیں اور جڑی بوٹیاں اپنا اثر کھو چکیں اب شہزادے کو دواؤں سے زیادہ دواؤں کی ضرورت ہے یہ کہہ کر طبیبوں کی وہ جماعت چلی گئی اور میر رستم علی خان تمام تر وسائل کے باوجود اپنے بیٹے کا علاج کرنے سے کاثر رہا حویلی ماتم قداب بنی ہوئی تھی اور ہر مکین سو گوار تھا اسی کربناک فضا میں ایک خدمتگار نوید جام فضا لے کر آیا کہ سرکار آپ کے علاقے میں ایک درویش خدا مست رہتے ہیں ان کے بارے میں سنا ہے کہ مستجاب اور دعوات ہیں یعنی وہ جو بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم اسے قبول کرتے ہیں آپ شہزادے کی صحت کے لیے ان بزرگ سے رجوع کیوں نہیں کرتے میر رستم علی خان نے حیرت سے اپنے خدمتگار کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ وہ بزرگ کہاں رہتے ہیں خدمتگار عید کرنے لگا کہ درازن میں درازن ریاست خیرپور کا ایک مضافاتی علاقہ ہے تو پھر بزرگ کی خدمت میں جا کر عرض کرو کہ ہم ان کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتے ہیں میر رستم علی خان نے بے قرار ہو کر کہا خدمتگار نے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر والی خیرپور کی خواہش کا اظہار کیا تو بزرگ نے شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا کہ امیروں کی حویلی میں فقیروں کا گزر کہاں میر رستم علی خان کے خدمتگار نے اسرار کیا تو بزرگ نے فرمایا دراصل درویش کو محلات کی آب و ہوا عراس نہیں آتی طبیعت خراب ہو جاتی ہے والی خیرپور کا خدمتگار درویش کی گفتگو کا مفہوم نہ سمجھ سکا اور ناکام و نامراد واپس جانے لگا خانگاہ کے دروازے پر ایک مجذوب نماز شخص نے اسے روک کر کہا اتنی آسانی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا میر رستم علی خان کا خادم مجذوب کی بات سن کر چونک اٹھا پھر مجھے اپنی مراد ہے کس طرح حاصل ہوگی مخدوم کے دامن سے لپٹ جانا مجذوب نے کہا مخدوم انکار کریں گے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہیں مگر تم ان کے دامن سے لپٹے رہنا اور درخواست کرتے رہنا اگر تم مخدوم کے انکار سے اکتا گئے تو پھر کبھی کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا خدمتگار واپس چلا گیا اور اس نے درویش کا جواب میر رستم علی خان کے گوش گزار کر دیا اس کے ساتھ ہی خادم نے مجذوب کا واقعہ بھی بیان کر دیا میر رستم علی خان کچھ دیر سوچتا رہا پھر مضطرب ہو کر کہنے لگا بزرگ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے وہ آج اتمت نہیں ہے سوالی تو ہم ہیں اس لئے خود ہی ان کے دروازے پر جائیں گے پھر میر رستم علی خان اپنے عمرہ کے ساتھ درویش کی خدمت میں حاضر ہوا اور ولی ایز سلطنت کی شفاع جابی کے لئے بزرگ کی دعاوں کا طالب ہوا درویش نے ایک ہمزدہ باپ کی التجا سنی اور بے نیازانہ لہجے میں کہا جب سارے طبیب ایک بیمار کا علاج کرنے سے کاثر ہیں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں نہ مجھے حکمت آتی ہے اور نہ میں جڑی بوٹیوں سے واقف ہوں میں تو شیخ کی خدمت میں دعا کے لئے حاضر ہوا ہوں میر رستم علی خان نے عرض کیا میری دعاوں کی قبولیت پر تمہیں یقین ہے بزرگ نے والی خیر سے پوچھا میں نہیں ساری دنیا کہتی ہے کہ آپ مستجاب و دعوات ہیں یعنی آپ کی دعا اللہ پاک ضرور قبول کرتے ہیں میر رستم علی خان نے عرض کیا دنیا غلط کہتی ہے بزرگ نے پرجلال لہجے میں فرمایا لوگوں کو کیا معلوم کہ کس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں میں اللہ کا ایک گناہگار بندہ ہوں اور ایک گوشے میں موچ چھپائے ہوئے پڑا ہوں میر رستم علی خان اپنے خدمتگار کی زبانی مجذوب کی باتیں سن چکا تھا اس لیے وہ اپنی زد پر قیم رہا شیخ آپ کہیں بھی رہیں مگر مستجاب و دعوات ہیں میں آپ کا استانہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا اچانک بزرگ کے چیرے پر پریشانی کے اثار نمائع ہو گئے میر رستم علی خان بہت دیر ہو گئی بہت دیر ہو گئی درویش کے لہجے سے اداسی کا اظہار ہو رہا تھا شیخ اللہ کے ہاں دیر سویر کچھ نہیں ہے میر رستم علی خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بس اللہ کا حکم ہی سب کچھ ہے جب وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو پھر میرے بیمار بیٹے کو بھی شفاہ دے سکتا ہے بس آپ کی دست دعا دراز ہونی کی دیر ہے بزرگ نے سکوت اختیار کیا تھوڑی دیر خاموش رہے شیخ آپ کی انائتیں تو عام ہیں والی خیر پر زارو کتار رو رہا تھا پھر میرے بیٹے کے لئے آپ دعا کیوں نہیں کرتے بزرگ نے غمزدہ باپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میر رستم علی خان اب تم جاؤ اللہ تمہارے بیٹے کو شفاہ بخشے گا مگر بہت دیر ہو گئی ہے ولی عید سلطنت کی جان کے لئے بہت بڑا صدقہ دینا پڑے گا شیخ میں اپنے بیٹے کی خاطر بڑے سے بڑا صدقہ دے دوں گا میر رستم علی خان نے بزرگ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا میں ولی عید کے لئے اپنی سلطنت بھی لٹا دوں گا نہیں میر رستم علی خان وہ صدقہ تم نہیں دے سکو گے درویش نے پرسہ از لہجے میں کہا وہ صدقہ ہم ہی دیں گے تمہیں فرزند کی زندگی مبارک ہو آخر والی خیر پر میر رستم علی خان واپس چلا گیا حویلی پہنچ کر اس نے یہ ناقابل یقین منظر دیکھا ولی عید سلطنت میر محمد حسین کے چیرے کی مردنی ختم ہو گئی تھی اور اب اس کے چیرے پر زندگی کے آثار نظر آنے لگے تھے جب میر رستم علی خان واپس چلا گیا تو درویش نے سجدے میں سر رکھ دیا اور نہایہ طریقت امیز لہجے میں دعا کرنے لگے اے علیم و خبیر اللہ تو خوب جانتا ہے کہ رستم علی خان کے بیٹے میر محمد حسین کی زندگی لوہ محفوظ پر ختم ہو چکی ہے مگر تو اس پر بھی قادر ہے کہ جیسے چاہے برقرار رکھے اور جیسے چاہے مٹا دے والی خیر پر مجھے تیرا مستجابت دعوات بندہ سمجھتا ہے اور وہ میرے پاس بڑی امیدیں لے کر آیا تھا مجھے اس بات سے بہت شرم آئی کہ میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں حالانکہ تیرے ہی درکی بکاری ہیں جسے جو کچھ بھی ملتا ہے تیرے ہی خزانے غیب سے ملتا ہے مجھ فقیر کو بھی تیرے ہی آستانہ کرم سے ایک بیٹا عطا ہوا ہے جان کا صدقہ جان ہے اس لیے اے میرے کریم مولا تو میرے بیٹے کے بدلے میں میر محمد حسین کو نئی زندگی عطا کر دے پھر جیسے ہی بزرگ کی دعا ختم ہوئی میر رستم علی خان کا بیٹا میر محمد حسین سید یاب ہونے لگا اور درویش کا بیٹا بس طرح علالت پر دراز ہو گیا پھر جیسے روز والی سلطنت نے غسل صحت کیا اسی دن درویش نے اپنے بیٹے کو قبر میں اتارا میر رستم علی خان اظہار شکر گزاری کے طور پر قیمتی تحائف لے کر بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا خانگاہ کی حدود میں داخل ہو کر والی خیرپور نے دیکھا کہ ہر چہرہ غم میں ڈوبا ہوا ہے اور ہر آنکھ عشقبار ہے آخر یہاں کیا سانہ پیش آیا ہے میر رستم علی خان نے درویش کی خدمتگاروں سے پوچھا ایسا سانہہ جو کسی پتھر کے ساتھ پیش آتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ایک خادم نے شیخ کے فرزند کے انتقال کی خبر سناتے ہوئے کہا میر رستم علی خان دم بخود رہ گیا اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے درویش کی خادم خان نے میر رستم علی خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میری وجہ سے والی خیرپور نے حیران ہو کر کہا آپ شیخ سے اپنے بیٹی کی صحت کے لیے دعا کرانے آئے تھے خادم خان نے وزاد کی مگر شیخ کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ ولی اید سلطنت کا وقت پورا ہو چکا ہے اس لئے ہمارے مخدوم نے بارگاہ رب زلجلال میں اپنے فرزند کی جان کا صدقہ پیش کر دیا یہ سن کر والی خیرپور پر سکتہ تاری ہو گیا پھر جب اس کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو وہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور درویش سے لپٹ کر کہنے لگا شیخ یہ آپ ہی کا حوصلہ تھا اور اس انداز کا صدقہ آپ ہی پیش کر سکتے تھے والی خیرپور درویش سے لپٹا رو رہا تھا ایک غیر شخص کے لئے اپنے فرزند کی قربانی دینا درویشوں ہی کا منصب ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی بات جہاں تک پہنچنا تھی پہنچ گئی درویش نے میر اسطم علی خان کو اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا مشیعت خدا ہی یہی تھی اور یہی لکھا تھا تمہیں ولی اید سلطنت کی زند کی مبارک ہو میر اسطم علی خان واپس چلا گیا جاتے وقت اس نے سارے تحیف ان فقراء میں تقسیم کر دیئے جو بزرگ کی گلیوں میں پڑے رہتے تھے یہ کریم و نفس حوصلہ مند اور جہاں باز درویش سندھ کے مشہور بزرگ حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ تھے جنہوں نے ایک غمزدہ واپ کو پرسکون دیکھنے کے لئے اپنے بیٹے کی جان کا صدقہ پیش کر دیا تھا صوفیہ کی تاریخ میں ایسے کئی واقعات مشہور ہیں اور جہاں تک صدقہ جان کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت بھی تسلیم شدہ ہے اگر صدقہ جان صدق نیت سے پیش کیا جائے تو بارگاہ زلجلال میں ضرور قبول ہوتا ہے مغل شہنشاہ زہیر الدین بابر کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب ولی عوض سلطنت نصیر الدین ہمائیوں بیمار ہوا اور ہندوستان بھر کے حازق عطیبہ اس کے علاج سے آجز آ گئے تو کسی درباری عالم نے بابر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا اگر شہنشاہ اپنی سب سے قیمتی چیز کا صدقہ دیں تو ولی عوض سلطنت کے سر سے یہ بیماری ٹل سکتی ہے ہمارے پاس سب سے قیمتی شائع کیا ہے زہیر الدین بابر نے اپنے مشہیروں اور وزیروں سے پوچھا مغلیہ سلطنت کے وزیر خزانہ نے جواباً عرض کیا ہمارے پاس دنیا کا سب سے قیمتی اور نایاب علماس ہیرہ موجود ہے جو ہمیں سلطان علاو دین خلجی کے خزانے سے حاصل ہوا تھا مختلف لوگوں نے مختلف صدقات دینے کے مشورے دیئے آخر زہیر الدین بابر نے اپنے مشہیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ سب چیزیں حقیر ترین ہیں انسان کی زندگی سے قیمتی کوئی شائع نہیں ہوتی اس لیے ہم برگاہ رب زلجلال میں ہمائیوں کے لیے اپنی جان کا صدقہ پیش کریں گے یہ کہہ کر مغل شہنشاہ نے وضو کیا اور ہمائیوں کے بستر کے گرد ساتھ چکر لگایا اولاد سے بے پناہ محبت کرنے والا باپ بلند آواز میں دعا مانگ رہا تھا اے تمام جہانوں کے پالنے والے اور مضرب الحال بندوں کی دعائیں سننے والے ہمائیوں کی ساری بلائیں میرے سر پر ڈال دے میرے اس صدقے کو قبول فرما کہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ساتھ چکر لگانے کے بعد بابر پر بیماری کے اثار ظہر ہونے لگے اور نصیر الدین ہمائیوں سے اتیاب ہونے لگا پھر جب ہمائیوں نے غسل سیعت کیا زہیر الدین بابر کو غسل میت دیا گیا صدقہ جان کی حیثیت اپنی جگہ مگر قبولیت اور غیر قبولیت کا این اثار صرف باری طالع کی مرضی پر ہے خیر پر سندھ کی حدود میں رانی پر سے ایک میل کے فاصلے پر شمال میں درازن یا درازہ کا نام کا ایک قصبہ ہے اسی قصبے میں حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے آپ نے گیارہ سو باون ہجری میں آنکھ کھولی حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کا خاندانی نام عبدالوحاب فاروقی تھا انتالیسویں پوچھت میں آپ کا سلسلہ نصب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مل جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے ان کی وفات کے بعد آپ کے پوتے شیخ شہاب الدین فاروقی حجاز مقدس سے عراق منتقل ہو گئے تھے آپ اپنے وقت کے بہت بڑے مدبر تھے اور سیاسی امور پر گہری نظر رکھتے تھے جب مسلمانوں نے سندھ پر حملہ کیا تو اسلامی لشکر کی قیادت بدیل بن تیفہ کر رہے تھے اس مارکہ آرائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور بدیل بن تیفہ رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے اس شکست کے بعد حضرت شہاب الدین فاروقی رحمت اللہ علیہ ہی نے گورنر عراق خجاج بن یوسف کو مشورہ دیا کہ سندھ کے سرحدی علاقوں میں تبلیغ اسلام کے لئے بڑے بڑے علماء کو روانہ کیا جائے خجاج بن یوسف نے آپ کی اس تجویز کو پسند کیا پھر جب عامل عراق نے اپنے نوجوان بتیجے اور داماد محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا تو حضرت شیخ شہاب الدین فاروقی بھی جوان سال امیر لشکر کے ساتھ تھے اکثر تاریخی روایتوں کے مطابق حضرت شیخ شہاب الدین فاروقی رحمت اللہ علیہ فاتح سندھ محمد بن قاسم کو ملکی اور فوجی امور میں نہایت مفید مشورے دیا کرتے تھے نتیجتاں سندھ کے غیر مسلم قبائل قطار در قطار حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور مملکت اسلامیہ کی بنیادیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئیں شیخ شہاب الدین فاروقی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے سہبزادے شیخ محمد فاروق سیوستان کے حق مقرر ہوئے شیخ محمد فاروق کے بعد ان کے فرزند مختوم نور الدین فرما روائی کے منصب پر فیض ہوئے پھر سیوستان کی حکمرانی نسل در نسل اسی خاندان میں منتقل ہوتی رہی حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مخدوم حجاز رحمت اللہ علیہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کا تعلق بھی اسی عظیم خاندان سے تھا ناظرین حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے دادہ محترم کا اسم گرامی خاجہ محمد حافظ تھا مگر عام طور پر آپ سائن صاحب دینہ فاروقی کے نام سے مشہور تھے حضرت سائن دینہ اپنے وقت کے ولی کامل تھے حضرت سچل سرمست اپنی ایک فارسی تصنیف میں حضرت سائن دینہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں اس وقت سندھ پر کلہوڑا خاندان کی حکومت تھی اسی حکومت میں میرے دادہ محترم حضرت صاحب دینہ رحمت اللہ علیہ ایک اعلیٰ منصب پر فیض تھے ایک روز میاں صاحب کسی سرکاری کام سے کوٹری کبیرہ زلنواب شاہ سے ڈیوانول گاؤں کی طرف جا رہے تھے راستے میں ایک جنگل پڑھتا تھا جب میاں صاحب دینہ رحمت اللہ علیہ جنگل میں داخل ہوئے تو آپ کو ایک مجذوب عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی میاں صاحب نے اسے ایک مخبوط الحواس عورت سمجھا اور آگے بڑھ گئے ابھی میاں صاحب دینہ نے چند قدم کا فاصلہ ہی تیہ کیا ہوگا کہ مجذوب عورت کی آواز سنائی دی کہ میاں صاحب دینہ کہاں جا رہے ہو حضرت صاحب دینہ فروقی رحمت اللہ علیہ کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے آپ کو شدید حیرت ہوئی کہ ایک مخبوط الحواس عورت اس کا نام کس طرح جانتی ہے حضرت صاحب دینہ رحمت اللہ علیہ واپس لوٹ آئے اور مجذوب خاتون کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مائی میں سرکاری کام سے جا رہا ہوں کب تک دوسروں کے کام میں الچے رہو گے مجذوب خاتون نے کہا پہلے اپنے بگڑے ہوئے کام تو سمار لو حضرت میاں صاحب دینہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی حیرت سے مجذوب خاتون کی طرف دیکھا بہت ہوش کی باتیں کر رہی تھی مائی آخر میرا کیا کام ہے تمہیں جس کام کے لئے دنیا میں بھیجا گیا ہے تم وہی کام کیوں نہیں کرتے مجذوب خاتون نے پورجلال لہجے میں کہا میاں صاحب دینہ ابھی بھی وقت ہے اپنی منزل کی طرف لوٹ جاؤ اللہ تم سے کوئی اور ہی کام لینا چاہتا ہے حضرت صاحب دینہ فاروقی رحمت اللہ علیہ مجذوب خاتون کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنا کام ادھورہ چھوڑ کر واپس لوٹا ہے اور سندھ کے حکمرانوں کو اپنا اسطیفہ پیش کر دیا میاں صاحب آخر بات کیا ہے سندھ کے حکمران نے حیران ہو کر پوچھا کیا کسی وزیر سے کوئی چپکلش ہو گئی ہے نہیں سرکار میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا میاں صاحب دینہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے کہا اب میں سرکاری کاموں کے قابل نہیں رہا اس لئے معذرت کھا ہوں حاکم سندھ نے بہت چاہا کہ میاں صاحب اپنا اسطیفہ واپس لے لیں مگر آپ اپنے فیصلے پر قیم رہے اور سرکاری ملازمت چھوڑ کر گھر چلے آئے پھر آپ سلسلہ قادریہ میں شامل ہو کر حضرت خواجہ عبداللہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیت ہوئے اور میند شاکہ کے بعد سلوک کے مختلف مدارج تیہ کر کے منصب ولایت تک پہنچے جس مجذوب الحال عورت کے چند جملوں نے حضرت میاں صاحب دینہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کی دنیا بدل ڈالی وہ خاتون بی بی بسری تھی بی بی بسری اپنے وقت کی بڑی عارفہ تھی مگر اکثر لوگ ان کے روحانی کامالات سے بے خبر تھے میاں صاحب دینہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کے دو صاحب زادے تھے ایک میاں صلحہ الدین اور دوسرے میاں عبدالحق کسی تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ دونوں بھائیوں میں بڑا کون تھا میاں صاحب دینہ کے وسال کے بعد میاں عبدالحق رحمت اللہ علیہ آپ کے سے زیادہ نشین ہوئے بس اسی بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میاں عبدالحق عمر میں بڑے تھے میاں صلحہ الدین کی شادی کو کئی سال ہو چکے تھے مگر ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے آخر ایک دن حضرتوں کی بے آب ہو گیا سہرہ میں حق تعالیٰ کے لطف و کرم کی بارش ہوئی اور گیارہ صبح باون ہجری میں حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے دشنا آرزویں سہراب ہوئیں اور میاں صلحہ الدین اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے ابھی حضرت شیخ عبدالوہاب یعنی حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک صرف چھ سال تھی کہ گیارہ سو اٹھاون ہجری میں آپ کے والد محترم میاں صلحہ الدین کا انتقال ہو گیا اور حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ بھی صوفیہ کے اسی گروہ میں شامل ہو گیا جنہیں انتہائی کمسنی کے عالم میں یتیمی کے صدمہ سے دوچار ہونا پڑا تھا میاں صلحہ الدین کی وفات کے بعد محترم چچا میاں عبدالحق نے حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اور اس قدر محبت دی کہ یتیم بتیجے کے دل و دماغ سے تلخ اور عذیتناک یادیں مہب ہو گئیں بعض تاریخی روایتوں کے مطابق ایک حبشی نزاد آیہ نے حضرت سچل سرمست کی پرورش کی اس آیہ کا نام جوشیدی تھا حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ اپنی آیہ کو کالی امہ کے نام سے پکارتے تھے اگر خاندان کا کوئی فرد آپ کو اس طرز تخاتب پر ٹوکتا تو جوشیدی امہ بے اختیار بول اٹھتی نہیں میاں جی تم مجھے کالی امہ کے نام سے ہی پکارے کرو اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارے اس طرح پکارنے سے مجھے کیسی خوشی حاصل ہوتی ہے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ نے حافظ عبداللہ قریشی کی نگرانی میں قرآن کریم حفظ کیا آپ فطرتا نہایت ذہین انسان تھے تمام تذکرہ نگروں کے مطابق حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ نے چودہ سال کی عمر میں عربی اور فارسی زبانوں پر عبور حاصل کر لیا تھا پھر آپ نے اپنے محترم چچا میاں عبدالحق سے علوم باطنی حاصل کیے اور انہی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ پر بچپن ہی سے عشق و سرمستی کا رنگ چڑھا ہوا تھا اسی سلسلے میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا جاتا ہے ایک دن سندھ کے مشہور بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ حضرت میاں عبدالحق سے ملنے کے لیے ان کے گھر پر تشریف لے اس وقت حضرت سچل سرمست کی عمر آٹھ یدہ سال ہوگی آپ کے پیروں میں گنگرو بندے ہوئے تھے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو دیکھا تو اپنے قریب بلائیا اور پیار کرتے ہوئے کہا ہم نے معرفت الہی کی لذت دل میں حاصل کی ہے اور جو دیکھ ہم نے پکائی ہے اس کا ڈھکن سچل سرمست ہی کھولیں گے پھر گیار سو پینسٹھ ہجری میں حضرت شاہ بھٹائی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اس وقت حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک تیرہ سال تھی حضرت شاہ صاحب کے بعد حضرت میاں سخی قبول محمد آپ کے خلیفہ ہوئے حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ نے پہلے اپنے محترم چچا میاں عبدالحق سے خرقہ خلافت حاصل کیا اور بعد میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے سلسلے روحانی میں شامل ہو گئے روایت ہے کہ حضرت سچل سرمست برسوں ویرانوں اور جنگلوں میں پھرتے رہے اس دوران آپ نے سخت ریاضتیں کی حضرت سچل سرمست کی پرہدگاری کا یہ علم تھا کہ لوگ آپ کو منصور آخر الزمان کے نام سے پکارا کرتے تھے منصور سے مراد حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ فطرتاً دنیا کی رنگینیوں اور ہنگامہ آرائیوں سے بے نیاز رہا کرتے تھے ایک بار پیرو مرشد حضرت میاں عبدالحق نے حضرت سچل سرمست کے دوستوں کو طلب کر کے فرمایا کہ سچل اب جوان ہو گیا ہے اس سے پوچھو کہ وہ شادی کی طرف میلان رکھتا ہے یا نہیں پھر جب دوستوں نے حضرت سچل سرمست سے زواجی زندگی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کسی تعامل کے بغیر فرمایا کہ میں ان الجنوں اور بکھیڑوں کو پسند نہیں کرتا شادی ایک زنجیر ہے اور میں اس زنجیر سے آزاد ہی رہنا چاہتا ہوں دوستوں نے حضرت میاں عبدالحق کو حضرت سچل سرمست کے جواب سے آگاہ کیا تو آپ نے ایک دن خود ہی بتیجے کے سامنے یہ موضوع چھیڑ دیا حضرت سچل سرمست نے پیرو مرشد کی خدمت میں وہی الفاظ دورا دیئے بتیجے کی گفتگو سن کر حضرت میاں عبدالحق نے فرمایا کہ فرزند شادی ایک زنجیر نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف سنت ہے اگر شادی کی استطاعت ہو تو ضرور کرو کہ اس کے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہوتی اگرچہ حضرت سچل سرمست شادی کی بابنیوں سے آزاد رہنا چاہتے تھے لیکن پیرو مرشد کی رضا کے سامنے آپ نے سر تسلیم خم کر دیا پھر حضرت میاں عبدالحق نے اپنی سہبزادی کے ساتھ حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کا نکاح کر دیا حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو بعد میں وفات پا گیا آپ کا یہ غالباً وہی اکلوتا بیٹا تھا جو آپ نے والی خیر پر سندھ کے بیٹے کے لئے قربان کر دیا تھا آپ کی رفیقہ حیات شادی کے دو سال تک حیات رہیں پھر اچانک بیمار ہوئیں اور چاند روز بعد انتقال کر گئیں حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ بچپن ہی سے سچ بولا کرتے تھے اس لئے پیرو مرشد نے آپ کو سچو کے خطاب سے سرفراز کیا حضرت میاں عبدالحق رحمت اللہ علیہ آپ کو محبت سے سچو پکارتے تھے اس لئے آپ نے مرشد کے اس خطاب کو اپنا تخلص قرار دیا اور پھر روحانیت اور شیر و عدب کی دنیا میں سچل سرمست کے نام سے مشہور ہوئے سندھی زبان میں آپ کو سچو اور سچے دینہ کے ناموں سے یاد کہہ جاتا ہے جبکہ پنجاب کے لوگ آپ کو سچل سرمست کہتے ہیں حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کا قدر درمیانہ رنگ گندمی پیشانی کو شادہ اور خد و خال بہت دلکش تھے سر کے بال لمبے تھے اور ہمیشہ سبز رنگ کی ٹوپی پہنتے تھے سفید کرتا اور سفید طے بند آپ کا پسند دیدہ لباس تھا جب آپ پر عالم جذب تاری ہوتا تو ننگے پاؤں پھیرا کرتے تھے ہاتھ میں ہر وقت ایک لمبی سی چھڑی رکھتے تھے حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کو موسوکی سے بے پناہ دلچسپی تھی اسی لئے تنبورہ آپ کے پاس ہوتا تھا بہت کم سوتے تھے اور بہت کم کھاتے تھے اکثر روزہ رکھتے تھے اور لکڑی کی چوکی پر مراقبے میں بیٹھے رہتے تھے حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ بہت رحم دل اور سخی انسان تھے پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے اور شریعت پر سختی کے ساتھ عمل پیرا رہتے جب قیف و جذب کی حالت ہوتی تو آپ تنبورہ بجاتے اور گانے لگتے پھر جب ہوش میں آتے تو آپ کو کچھ یاد نہ رہتا اگر کوئی دوست یاد دلاتا تو نہایت پرسوز لہجے میں فرماتے میری مستی کا عالم ہوتا ہے میں نہیں جانتا کہ کیا کہتا ہوں اور کیا کرتا ہوں حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کو کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی اس لئے کئی زبانوں میں آپ کی شہری موجود ہے آپ کے اشعار کی تعداد نو لاکھ چھتیس ہزار اور چھ سو کے قریب ہے آپ کو سندھی زبان میں مرسیہ کا بانی کہا جاتا ہے بعض تحقیق نگاروں نے حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کی بیس تسانیف کی نشان دے کی ہے جن میں چاند ایک مشہور ہیں کافیاں اور دوہے یہ سندھی اور سریکی زبان میں ہے حراز نامہ فارسی میں ہے وعدت نامہ فارسی میں ہے رہبر نامہ فارسی میں ہے گداز نامہ فارسی غزلیات اردو اور دیوان آشکار فارسی میں ہے دیوان آشکار کو پہلی بار والی خیرپور میر علی مراد خان تالپور نے شائع کرائے تھا حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ وعدت الوجود کے قائل تھے آپ کی شہری میں قدم قدم پر اس نظری کا اظہار ہوتا ہے ایک جگہ فرماتے ہیں کوئی اور سمجھنا گناہ ہے ہر صورت میں رب کریم کا جلوہ ہے کوئی مجھے کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ لیکن مجھے پرواہ نہیں کیونکہ میں جو کچھ ہوں وہی ہو سکتا ہوں حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی ایک مقام پر اس طرح اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حال پر لطف فرمایا اور مجھے عاشقوں کی جماعت میں شامل کر دیا وعدت کے راز سے مجھے آگاہ کیا پہلے میں ایک گداغر تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے شاہ بنا دیا یہی وہ عشق رسول تھا جس نے حضرت سچل سرمست کی نگاہ کو کیمیا اثر بنا دیا تھا اگر زنگ آلود لوہے پر ایک نظر ڈال دیتے تو وہ بھی سونا بن جاتا آپ کے دست حق پرست پر ہزاروں بہت پرست ایمان لائے اور دولت اسلام سے مال امال ہوئے ایک بار ریاست خیرپور کے حاکم میر رستم علی خان شکار سے واپس آ رہے تھے ان کے ہمراہ وزیروں اور امیروں کا ایک حجوم تھا اتفاقا اس وقت حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ اپنے جسم مبارک پر ملتانی مٹی ملے ہوئے کونے کے قریب تشریف فرما تھے ابھی آپ نہ آنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ میر رستم علی خان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں آ پہنچے حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ پر نظر پڑی تو والی خیرپور قدم بوسی کے لئے آگے بڑھے مگر آپ کے بدن کو مٹی سے علودہ دیکھ کر رک گئے اور دور سے مزاج پرسی کرنے لگے میر رستم علی خان کے چھوٹے بھائی میر علی مراد خان لشکر کے آخر میں تھے جب وہ وہاں پہنچے اور حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کو موجود پایا تو بے تکلفانہ آگے بڑھے اور حضرت شیخ سے لپٹ گئے حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ نے میر مراد علی خان کی یہ عقیدت دیکھ کر بے اختیار انہیں اپنے سینے سے لگا لیا میر مراد علی خان کی قیمتی پوشاک اور چہرے پر جگہ جگہ گیلی مٹی کے داغ ابرائیں حضرت سچل سرمست نے میر رستم علی خان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میر صاحب تم نے مجھے خاک علودہ سمجھا اور دور دور رہے تمہیں دھوکہ ہو گیا وہ ملتانی مٹی نہیں تھی جہاں اقتدار کی میندی کا رنگ تھا جو میر علی مراد خان کو لگ گیا ہے حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کی یہ دعا اٹھارہ سو ترتالی ای سی وی میں قبول ہی جب آپ کو دنیا سے رخصت ہوئے ستائیس سال گزر چکے تھے انگریزوں نے سندھ کے تمام میروں سے اقتدار چھین کر برطانوی حکومت قیم کر لی تھی اس وقت پورے سندھ میں خیر پر ہی ایک ایسا علاقہ تھا جس پر میر علی مراد خان حکمرانی کرتا تھا حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ زندگی بھر بیمار نہیں ہوئے مگر آخری وقت میں آپ کو خونی پیچس کا آزہ لاحق ہو گیا تھا پھر اسی مرض میں آپ نے چودہ رمضان المبارک تیرہ سو بیالیز ہیجری کو انتقال فرمایا ویسال سے چند روز قبل حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ نے مریدوں کی تمیارداری اور بے قراری دیکھ کر واضح الفاظ میں اپنے سفر آخرت کی طرف اشارہ کر دیا تھا تم لوگ مجھے رکنے کی کوشش کر رہے ہو اور میں اپنے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں حاضر ہونے کی تیاریاں کر رہا ہوں حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ خواہ کے درازن میں اسودہ خواب ہیں والی خیر پر میر رسلم علی خان نے مزار مبارک پر مقبرہ تعمیر کروایا انہیں دو سو سال گزر گئے ہیں اہل دل کے ہزاروں کافلے اپنی پیاسی آنکھوں کو سہراب کرنے کے لیے روزہ مبارک پر حاضر ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح قیم رہے گا تو ناظرین اکرام مشہور صوفی بزرگ حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے یہ چند حالات و واقعات تھے جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اللہ کریم سے دعا ہے کہ میرا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ اکدس میں قبول فرمائے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ